رائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وآلہی ویلکم to everyone who's watching on prime news. آج بہت اچھا انٹرسٹنگ ایک ویبینار ہے ہمارے پاس on پاکستان's legal system challenges and attracting foreign investment. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت economic crisis جو ہے ہمیں investments کی بہت ضرورت ہے لیکن جو legal system ہے اس کی وجہ سے investments نہیں آ پاتی ہیں انہیں problems face کرنا پڑتا ہے پاکستان کا image دنیا بھر میں بہت برا جاتا ہے خاص طور پر اگر ہم کچھ کیسز کا ذکر کریں تو ہم جانتے ہیں کہ ٹی تھی آن پاکستان آئے تھے کاپر ایکش ریکٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ان کو روک دیا اور سکس بلین ڈالرز کے ہمیں ڈامیجز لگے جو کہ اگر ہمارے میں سے بہت برے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ٹی آر جی کے جو چشتی صاحب تھے آہ ویسٹر زیاد چشتی ان کے اوپر بھی جو الزامات تھے حرائسمنٹ کے آہ فائی اس کے لیے کانون کچھ اور ہے غریب کے لیے کانون کچھ اور ہے فور ایساپل نسلا ٹاور نسلا ٹاور ایک بہت بڑی بیلڈنگ تھی کراچی میں لوگوں نے اس کے ڈاکیومنٹس دیکھے پرانی بیلڈنگ تھی انفرسرکچر دیکھا انویسٹ کیا اپنا گھر خریدا اور پھر عدالت نے ایک بیسلہ سنا دیا بیلڈنگ گرا دی گئی اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو لیگل سسٹم ہے اس کے لوپولز کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز انویسٹرز کو فیس کرنے پڑتے ہیں اور انویسٹر کانفیڈنس اس وقت پاکستان کے اندر وہ نظر نہیں آ رہا ہے اگر میں اس ریجن کی بات کروں تو ریجن کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ایران کے اندر اس وقت چائنہ میسیبلی انویسٹ کر رہا ہے انڈیا میسیبلی انویسٹ کر رہا ہے تو یہ ہے کہ افغانستان نے بھی تین سو ملین ڈالر کے قریب ایران میں انویسٹ کر دیا ہے why not پاکستان کیا پرابلمز ہیں پاکستان میں انویسٹرز نہیں آ رہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر ہم امپروف نہیں ہو رہے ہیں یہ وہ ایشوز ہیں جو آج ہم اپنے ویبینار میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور میرے ساتھ بہت کمال پینلسٹ اس وقت موجود ہے اپنے مہمانوں کا تعریف کروانا چاہوں گا میرے ساتھ موجود ہے نیمت خان صاحب جنللسٹ ہے ایراب نیوز کے آپ کے پاس دیس سالوں کا ایکسپیرنس ہے پرنٹ میڈیا کا دیجٹل میڈیا میں بہتی ایکٹیف رہتے ہیں آپ جوائنٹ سیکیٹری بھی رہے ہیں کراچی پریس کلاب کے وائس پیلیٹ بھی رہے ہیں کراچی یونین آف جنللسٹ کے نیمت خان صاحب thank you so very much for giving us your time مرزا مویز بیک صاحب ہے معروف کانون دان ہے he's a lawyer commentator ہے politics پر بڑی بات کرتے رہتے ہیں اپنی آباز اٹھاتے رہتے ہیں کراچی صاحب کا بیک صاحب آپ کے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا so honored to have you with us ہمیں آمیر مغل صاحب جوائن کر چکے آمیر مغل صاحب retired officer ہے intelligence bureau کے اور آپ جانتے ہیں کہ آئی بی کے officers کے پاس جو information ہوتی ہے وہ بہت کم لوگ کے پاس ہوتی ہے مغل صاحب we are so grateful صاحب آپ ایک بہت مشہور و معروف researcher بھی ہیں so we are honored to have you in this discussion اور کچھ ہی لمحو بعد ہمیں علی خزر بھی جوائن کریں گے in fact علی خزر نے شاید ہمیں join کر لیا ہے آپ کو بھی علی میں welcome کہوں گا in the discussion آپ head of research ہیں business recorder کے ساتھ ساتھ کسی تعریف کے محتاج لیا ہے economy politics اوپر گیری نظر رکھتے ہیں شروع کرنا چاہوں گا میں نعمت خان صاحب آپ سے arab news صاحب کا تعلق ہے اس وقت پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو ہماری جو foreign direct investment ہے وہ decline پہ ہے اگر میں بات کروں جو first eight months ہے current fiscal year کے تو اس کے اندر ہماری foreign direct investment 40% decline کر چکی ہے جو کہ last year یہی current fiscal year کے پہلے آٹھ مہینوں میں 1.146 billion dollar پہ کھڑی تھی اب 225 billion dollar پہ کھڑی ہے اگر میں بات کروں آپ sorry let me rectify 788 million dollar پہ آ گئے ہیں from 1.31 billion dollars اگر میں بات کروں repatriation of profit کی خان صاحب تو repatriation of profit has declined 88% from july to feb the first eight months of fiscal year جو کہ اب آگے 225 پہ from 1.1 billion dollar کیا وجوہ آج سمجھتے ہیں نیمت صاحب کس طریقے سے ہم investments کو promote کریں پاکستان میں اور ان legal loopholes کو اور legal problems کو ختم کریں بہت شکریہ آج سمجھتے ہیں آپ نے بڑی important بات کی جو آپ نے شروع میں مثالیں دی بڑی important مسال ہے کہ legal جو impediment ہے اگر کوئی investment لاتا ہے تو یہاں کے جو laws ہیں جس طرح یہ intervene کر دینے کوئی protection نہیں ہے کوئی پوری دنیا میں آپ investment کیلئے جی وہ اگر آپ یوی عرب ممالک کیا فصال لے لیں یوی کی لے لے تو آپ وہاں کے لاؤس کو انہوں نے جو ریلیکس کیا ہے اس کے حساب سے تک یہ investment آئے لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو legal وہ ہے اس سے زیادہ جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا political uncertainty ہے کہ ہم گدشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طوفان جی وہ مچا ہوا ہے آپ کی political آپ کو صبح اور شام کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ بڑا ایک important factor ہے اس لحاظ سے کہ جہاں جس پلک میں political uncertainty نہیں ہوگی تو وہاں policy کی کیا certainty ہوگی اور خاص کر پاکستان جیسے ملک میں جہاں policy کی consistency ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی ایک political government آتی ہے تو اس کے ایک طرح کی policies ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور political government آتی ہے اور اس کی policy جیسے وہ different totally change ہو جاتی ہے تو ایسے میں آپ مجھے بتائے کون آئے گا کون جہاں پہ investment کرے گا پھر آپ کو جو سب سے بڑا issue ہے وہ security کا بہت بڑا issue ہے اس سے یہ وہ نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کئی بھی کوئی investment آتی ہے تو اس کے لئے ضروری enabling environment ہو وہاں پہ security کی مسائل یہ وہ آپ کے پاس ایک اچھی security ہو رہی چاہیے ان سب چیزوں سے اگر کوئی چیز بچتی ہے تو پھر آپ کا جو بیروکریسی ہے اور آپ کے rate capitalism ہے وہ ایک بہت بڑی مثال ہے میں آپ کو آپ foreign investment کی بات کرتے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا ہماری former colleague ہے جنہوں نے یہ چھوٹا سا بزنس شروع کیا ہے اور clothing کا اس سلسلے میں انہوں نے ان کے کچھ سامان آنا تھا اور وہ آپ کے کراچی پورٹ پہ کئی message ہے وہ stuck ہوا اس لئے کہ آپ کے banking issues ہیں آپ جو bank ہے وہ certificate ہے وہ ان کو issue نہیں کر رہے ہیں اور اس پہ ایک ایک اگر آپ تو اس میں جی اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے وہ damages اس پہ آپ کو دینے پڑتے ہیں آپ کی جو cost وہ بڑھتی ہیں اگر آپ کو کاروبار خسارے کیلئے ہو اور اگر آپ کے پاس ٹھوڑا بہت بھی قیسہ ہے اور آپ اس کو ڈبھو رہا چاہتے ہیں آہ اس کے لئے کہ environment اور آپ کو بتاؤ کہ یہ جی وہ ڈھوپ جائے گا تو کون آئے گا مجھے بتائیں اس میں آہ پاکستان جی سیمبل میں جہاں لاخی مسائل ہیں تو وہاں کون investment کرے گا جی رائٹ بیگ صاحب میں آپ کو یہاں پی گفتگیو میں شامل کرنا چاہوں گا فور ایکزامپل مسٹر زیاد چشتی کا کیس اگر میں آپ سے discuss کروں آپ سابق سی او اینٹی آر جی کے اور آپ ایک harassment کا کیس تھا پوری دنیا نے اس کو follow کیا بڑا مشہور ہوا اور arbitrator نے five point five million کے ان پر fine دیا انہوں نے اس خاطر ان کو five point five million dollars پے کیے پھر وہ پاکستان آ جاتے ہیں اور پاکستان میں اسی کیس کو پرسو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھا کیا جاتا ہے کہ زیاد چشتی کے کہنے کے اوپر district court جو ہے وہ warrant بھی جاری کر دیتا ہے foreign board of directors کے کہ ان کو arrest کر لیا جائے پھر وہ سندھ high court جاتے ہیں وہاں سے ان کو relief ملتا ہے اس سے ایک image جاتا ہے پاکستان کا جو بڑا negative ہے جو loop holes ہمارے legal system میں ہیں اس سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کے image کے پر بڑا negative impact آ رہا ہے آپ کے comment کریں گے بیک صاحب دیکھیں تین بنیادی باتیں بڑی اہمت اللہ صاحب یہاں پر پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طرح نیمر صاحب نے بات کی کہ دنیا بھر میں ایک special mechanism ہوتا ہے ایک special regime ہوتی ہے investments کو attract کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں بہت سے businesses کے لیے ہر دنیا کے بڑے ملک میں آپ چاہے انڈیا میں دیکھیں آپ دبائی میں دیکھیں آپ لنڈن میں دیکھیں آپ یورپ میں کہیں بھی جا کے دیکھیں تو ایک arbitration mechanism ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اگر میں کسی ملک میں جا کے invest کر رہا ہوں تو میرے پاس یہ safety نہیں چاہیے کہ مجھے ان کے coach میں نہیں جانا پڑے گا میرے پاس there will be some special orbital institutions where I can go and refer my dispute to them ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آج بھی کوئی specialized arbitral institutions نہیں ہے ہمارے آج بھی جو arbitration کا قانون رائج ہے وہ 1940 کا قانون ہے اس کے بعد اس قانون میں کوئی خاطر رفعہ ترامین بھی نہیں ہوئی اور جہاں پہ کوئی ہمارے foreign arbitral agreements ہوتے بھی ہیں کہ جہاں پہ ہم jurisdiction دیتے ہیں کسی international arbitral tribunal کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری courts کی excessive interference کی وجہ سے اس کے باعث وہاں بھی ہمیں اس کا بھی خمیاسب ہو کرنا پڑتا ہے آپ نے مثال دی ریکوڈ ڈک کے کیس کی ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک investment آئی پاکستان کے اندر اس کے بعد اس agreement کو جس کے تحت میں investment آئی تھی ان اس investment agreement کو سپریم کورٹ نے انل کیا جس کا خمیازہ ہمیں پھر جا کے international فورنز کے سامنے دینا پڑا سو آئی تنگ ضرورت اس بات کی تین بنیادی چیز ہے ایک consistency in our economic policies کیونکہ economic policies کے اندر اور business policies کے اندر ہماری consistency تبھی آئے گی جب ہم political consistency اور political stability دیکھتے ہیں جب ہماریاں ایک government کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ government کل survive کر پائے گی نگر پائے گی تو ہمارے political stability نہیں ہو سکتی اور ہماریاں stability and consistency in business policies بھی نہیں ہو سکتی دوسری بات جو آپ نے جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ ہماریاں کسی بھی ملک کے اندر اگر میں invest کر رہا ہوں the one thing that's very important for any businesses is that disputes are inevitable اگر آپ کو ایک کام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی dispute آپ کی inevitable ہوگی کہیں آپ نے پیسے لگایا ہوں گے جو آپ کی investment نہیں آ رہی ہوگی کہیں جس طرح نیمر صاحب نے کہا آپ کی کسی regulator صاحب کا جھگڑا ہوگا کہ آپ نے چیزیں import کر لی ہوں گی custom release نہیں کر رہا ہوگا تو اگر آپ اپنی آپ کو اگر آپ foreign investment کو attract کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے invest کریں گے جب آپ کا judicial system کے اندر ایک آج سے چند سال پہلے former chief justice ڈیوازت خوجہ نے research کروائی تھی جس سے یہ نتیجہ سامنے آئے تھا کہ an average civil case in Pakistan continues for 25 years تو کون invest کرے گا ایسے ملک میں کہ جہاں پہ اگر dispute آتی ہے تو اس کے حل میں آپ کو پچیس سال لگ جائے گے so i think جو ہماری problems ہیں ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر for example کچھ commercial quotes بنے جہاں پہ ہم نے سنا ہے اور سننے میں آئے اور دیکھنے میں آئے کہ جلدی فیصلے بھی ہوئے ہیں لیکن i think ضروری یہ ہے کہ ہماریاں ایک policy making ہو کہ یہ ایک stable ایک stable اور consistent investment regime ہو اور میں سمجھنا ہوں ضروری یہ ہے کہ ہم alternate dispute resolution کے جو mechanisms ہیں ان کو ایک score کریں دنیا بھر میں کیونکہ courts کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو time لگتا ہے بہت سارے بسنس سے نہیں چاہتے کہ ان کی publicity ہو یا ان کی جو بھی disputes ہیں یہ public knowledge ہوں لہٰذا ایک alternate mechanism ان کے لئے بنایا گیا ہے arbitration کے دنیا بھر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری یہ ہے کہ اس mechanism کو پاکستان کے اندر explore کیا جائے ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا کہ arbitration کی بات لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سپریم پورٹ نے بھی ابھی حالی میں conference کرائی تھی جہاں پر انہوں نے alternate dispute resolution کے mechanisms کے حوالہ دیا تھا اس کے اوپر بات بھی کی تھی لیکن tangible difference کوئی نہیں آیا تو میں سمجھتا ہوں ضروری یہ ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی کی جائے اور پھر جو قانون سازی کی جائے اس کے اوپر consistently کام کیا جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آج ایک قانون سازی کی جائے اور چھ مائنے بعد اس قانون کو تعمیم کر کے بالکلی یکثر مختلف کر دیا جائے میں سمجھتا ہوں اس بات کی بڑی ضرورت ہے جو آپ نے تی آ جی کے کیس کا خاص طور پر حوالہ دیا میں سمجھتا ہوں یہی والی بات اس کے اندر کی ہے کہ جو ہماری problems ہیں ہمارے judicial system کے اندر this case perhaps is a reflection of all those problems and all those ills that afflict our judicial system so میں سمجھتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہ صرف اپنے judicial system کو بھیتر کریں بلکہ businesses کے لیے ایک الگ forum بنایا جائے اور ایک الگ mechanism بنایا جائے جس specifically apply کرے اور cater کرے businesses کے لیے یقیناً I agree with you بیگ صاحب میں پرسلی سمجھتا ہوں کہ judicial reforms بھی اس وقت وقت کی اشت ضرورت ہے کیونکہ ہم میرے دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی قانون کسی politician کے لیے بنانا ہوتا ہے تو رات و رات بن جاتا ہے نیپ کے خلاف بنانا ہوتا ہے رات و رات بن جاتا ہے سوہ موٹو کی powers کم کرنی ہوتی ہیں ایک دن میں ہو جاتا ہے لیکن عوام کے لیے پاکستان کے لیے economic condition کو بہتر کرنے کے لیے system کو بہتر کرنے کے لیے قانون بہت کم بنایا جاتے ہیں آمر مغل صاحب آپ کو شامل گفتو کریں گے سر آپ ماشاءاللہ سے آئی بی کے سابق صرف سر ہیں اور آپ کے پاس inside information ہوگی کیوں اس system کو improve نہیں کیا جا رہا اس legal system کو improve نہیں کیا جا رہا جس کی اس ملک کو اشد ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے حالات بہتر کر سکے معاشی طور پر سیاسی طور پر معاشرتی طور پر ہمیں ضرورت ہے اچھے legal system کی کیوں نہیں کر پارے مغل صاحب سب سے پہلے تو investment کی جو بات آپ نے کی تو ضرورت ہوتی ہے liberal policies کی اور relaxing policies کی ضرورت ہوتی ہے آپ کا ملک 1979 سے یہ strategic policy کی پالیسی کی تحت چلایا جا رہا ہے تو اس ملک میں investment کا یہی حال ہوتا ہے جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے یہ اس کا ultimate result تھا 1979 آن ورڈ جو اغانستان کے mess میں ہم نے حصہ لیا اور اس میں سے پھر نکل نہیں سکے اس کا نتیجہ ہے دوسری جو ہے وہ national security policies ہے پاکستان کی دکھیں investment اسی ملک میں آتی ہے جہاں پہ control اور یہ سب چیزیں کم ہوتی ہے صورت سے relaxing ماحول ہوتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ proactive judiciary جو بعد میں یہ دوہزار ساتھ کے بعد کا فینومنا ہے اچھا اس میں صرف judiciary نہیں ہے اس کے اندر جو ہے نا پاکستان کی political situation بھی ہے یہ جو آپ off and on پچھلے سبتر سال سے تجربے کر رہے ہیں نا مختلف کہ نہیں ابھی presidential لیا ہو نہیں نہیں ابھی مارشلہ لیا ہو نہیں ابھی ڈیموکریسی لیا ہو نہیں ابھی کنٹرول ڈیموکریسی لیا ہو جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب آپ یہ کس بھی صدی میں رہ رہے ہیں یہ ڈیموکریسی لیا ہو جانے ہو جانے ہو رہے ہیں یہ سٹوک بٹھا دیتی ہے آپ کے جوڈی جیس کی جو کمینٹری ہوتی ہی وہ سٹوک بٹھا دیتی ہے کیونکہ پھر ایک اور ایک بڑا بڑا غلط قسم کا ایک خیشن آیا لارٹس مومنٹ کے بعد ایک نیکسس بنا جوڈی شریقہ صحافیوں کے ساتھ اور اینکرہ کے ساتھ اور انہوں نے میڈیا ٹرائل اور رننگ کمینٹری شروع کر دی دنیا میں کس ملک میں اس طرح سے رننگ کمنٹری کی جاتی ہے آپ مجھے بتائیے دنیا کا کوئی ملک دیکھا ہے آپ نے میں تو وکیل نہیں ہوں جتنا میرا observation ہے جہاں ہوں یہاں پہ بیٹھے ہیں تو اسے لوگ بیٹھے ہیں جو وکیل ہے جن کا واسطہ تعلق ہے ان چیزوں سے مجھے ذرا بتائیے گا کہ دنیا میں کس ملک کے اندر رننگ کمنٹری کی جاتی ہے کسی بھی پولٹیکل ٹرائل کی جب آپ پاکستان کی کوئی بھی رولنگ پولٹیکل پارٹی اس کی جو کیبنٹ ہوتی ہے اس کے میمبر کا ٹرائل کریں گے میڈیا ٹرائل کریں گے اور باقی طرح ٹکرز سلائیں گے تو آپ کے خیال میں پاکستان میں انویسمنٹ آئے گی بالکل نہیں آئے گی انویسمنٹ کیوں آئے گی ریکوڈک کی مثال سامنے ہے ریکوڈک کے اندر میں وہ اخبار ایک جب بڑا بگروپ پاکستان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں جس طریقے سے ملا کر ان کے صحافی ٹی وی پر پرگرام کرتے تھے ان کے صحافی لیڈنگ لیڈ سپر لیڈ لگاتے تھے اخباروں میں دونوں اخباروں میں انگلیس میں بھی اردو میں بھی اور جس صاحب جو تھے وہ ادارت کے اندر کیس چلاتے تھے اور اس کی رننگ کے ملچی بھی ہوتی تھی بعد میں انہی جس صاحب کے صحافزادے بورڈ اف انمیسمنٹ کے چیئرمن بن گئے تو آپ مجھے بتائیے جب اس طرح کے تماشے ہوں گے تو پھر اس ونک میں وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بلکل صحیح ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا اسی کیس کے اندر آزم خان سواتی بھی تھے اسی کیس کے اندر ایک معروف صحافی ہے جو آت کا فوکس چلا رہے وہ بھی تھے تو یہ تماشے تو آپ نے سب دیکھیں تو اب اس کے بعد ہم لوگ کی سوال جب کرتے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا وہ کیوں ہو رہا ہے وہ یوں ہو رہا ہے کہ ہم نے اس اسٹیٹ کو کیستہ بنا کر رکھ دیا ہے بازیچہ اتفال بنا کر رکھ دیا ہے کہ آپ کوئی آپ کی پالیسی جو ہے تو باہر کے لوگ یہ کہیں گے نا تو بھائی آپ کی پالیسی کیا ہے اب بتائیں نا ہم کس سے پاکستان میں بات کریں ہم پرائی میٹر سے بات کریں پریزیڈ سے بات کریں یا جن کا نام ہم نہیں لے سکتے ان سے بات کریں تو پہلے تو آپ کو پاکستان میں پولٹیکل اسٹیبلیٹی کی ضرورت ہے ایک دوسری یہ چیز ہے کہ اگر عدلیہ کو کورٹ بغیر جو اس کو الگ کرنا پڑے گا کہ بہت پہلے باز دفعہ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ اپیلٹ کورٹ ہوتی ہے یہ اس طرح کا سو موٹر نوٹیس لیلتی رہے گی تو ملک کو چل چکا پھین آپ دیکھیں دوزار سات سے لے کر آج تک کتنی گورنمنٹس کو انہوں نے کرپل کیا ہے آپ کے سامنے جی جی سر تینکیو مغل صاحب گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں خیزر صاحب کو بھی ہیڈ اف ریسرچ ہیں آپ اس وقت بزنس آرڈر کے اور یقیناً پولٹیکل اکانومی پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے خیزر انویسمنٹ کلائمٹ ایس آف ڈوینگ بزنس ان پاکستان اتنا مشکل ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو ہم جانتے ہیں کہ جو بھی فورن انویسٹرز ایکسپیٹس ہوتے ہیں جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لاسٹ یئر بھی جو ڈیٹا سامنے آئے تھا اس کے مطابق ایٹی ایٹ پرشن اف دی انویسمنٹس ان پاکستان ور میڈ ان در ریل سٹیٹ سیکٹر لوگ ذاتر زمینوں میں پلوٹوں میں بلڈنگز میں ہی پیسے لگا رہے ہوتے ہیں آپ کی نظر میں کیا یہی ہمارے پاس ایک آپشن ہے انویسمنٹ کا کیوں ہمارے انویسٹر کسی اور سیکٹر میں نہیں آ رہے ہیں کیوں ہماری فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ڈیکلائن کر رہی ہے کیوں ہماری فورن پورٹفولیو انویسمنٹ اپروف نہیں کر رہی ہے کیا وجہ ہے خیزر کون سے لوپولز ان لیگل سسٹم ہے جنہیں ہمیں امپروف کرنا ہے دیکھیں جی پہلی بات آپ پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے جو انویسٹرز ہیں ان کو ریٹرنز کتنا مل رہا ہے وہ ریٹرنز کو لے کے کس پر جا رہے ہیں آپ اگر دوہزار دو سے دوہزار سات کے درمیان کا ٹائم دیکھیں تو ہمارے ہاں انویسمنٹ فورن انویسمنٹ جو تھی وہ کافی آ رہی تھی اور بیس میں کچھ سال ایسے بھی تھے جس میں پانچ سے ساتھ بلین ڈالر تک انویسمنٹ آئی تھی پاکستان میں تو اتنی انویسمنٹ آپ کو گبھی نہیں ملی آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں چوگو لوگوں نے انویسمنٹ کی ان کے ریٹرنز کے آئے میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں کہ جو ایک ٹیلیکوم میں انویسمنٹ آئی سنگٹل نے وارد کے اندر 30% سٹیک لیا تھا سات سو تیس ملین ڈالر کا جب وہ بیج کے گیا تو وہ دو سو کچھ ملین ڈالر کا بیج کے گیا اچھا ایم سی ڈی کے اندر نئے بینگ نے شیئر لیے تھے ساڑھے چار سو روپے اس وقت پرائز تھی اور ڈالر ساڑھ روپے کا تھا اور جب وہ بیج کے گیا تو پرائز دو سو کی تھی اور ڈالر کو سو روپے کا تھا اور ابھی اس کے ساتھ آپ نے دیکھیں کہ جتنی پاکستان میں انویسمنٹ آئی ہوئی ہے اس سال میں آپ نے خود بتایا ہے کہ 88% جو ہے پاکستان میں بڑی بڑی کمپنی ہے جو ہمیشہ سے کام کر رہی ہیں جس میں نشلے پی این جی اور بھی جتنی بڑی کمپنی آپ سوچ سکتے ہیں ان سب کو کوپپسی ان سب کو یہ ایشو ہے کہ جی وہ پروفیٹ سے ڈیویرنٹ نہیں لے کے جا سکتے اور وہ پیسے روپاؤں میں جب بناتے ہیں اور جب واپس لے کے جانے کی ہوتی ہے تو روپیہ گر رہا ہوتا ہے اور آپ اسے بھی جانے نہیں لیتے اور ان میں جب وہ ڈالر لے کے جا رہے تھے تو بہت کم آتے ہیں ایک تو یہ ریٹرنس نہیں آتے ایک کنسسٹنسی نہیں ہی ہے کیپلل پلوز موبیلٹی تو بڑی سخت رسٹرکشن ہے اور اگر ہم اگر پالیسی کو دیکھیں تو جب پالیسی ہم دیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ سب کچھ لے آئے ہندوستان کہتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے لیول سے زیادہ انگرسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ پوری انگرسمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو ہم ہر طرح کی چھوڑ دیں گے ہر طرح کی چیز دیں گے لیکن جب ریالٹی میں جب وہ چیز آتی ہے تو وہ نہیں لے پا سکتے تھوڑا ہمیں اپنے پورے ہولیسٹک سٹرکچر کو دیکھنا چاہیے آپ نے ابھی ایک سوال کیا کہ نیر سٹیٹ میں کیوں اتنی انگرسمنٹ آتی کیا آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہے کسی کے پاس ایک ملین ڈالر ہو وہ کیا کرتا ہے وہ یا پاپٹی لیتا ہے یا وہ کوئی ریٹیل ٹریٹ کا کام کرتا ہے کوئی دکان کھول لیتا ہے کوئی چھوٹی موٹی امپورٹ کر لیتا ہے کوئی ایسا ہی مینیفیکچنگ میں یا اس طرح کی چیز میں نہیں آتا کیونکہ آپ ریال سٹیٹ کے اوپر لینڈ کے اوپر ریٹرنز ہوتے ہیں اس پر آپ ٹیکس نہیں کرتے ہیں آپ ریٹیل ٹریٹ دکان جو کھولتا ہے وہ انکم ٹیکس نہ ہونے کے برابر دیتا ہے تو جب ان کے ان کے پر ٹیکس نہیں ہوتے تو ان میں ریٹرن بہتر آتی ہے تو ان بزنسز کے اوپر پھر جو ہے وہ سپیکولیشن بھی ہوتی ہے اس سے اور بہتر ریٹرن ہو جاتی ہے اور آپ جو ٹیکس کیونکہ کلیکٹی کر پا رہے ہو تو وہاں سے پیسے لگا کے لوگ کنزمشن کر رہے ہو تو جو فارمل منیفیکچنگ سیکٹر ہے اس پہ آپ ٹیکس اور بڑھا دیتے ہیں پھر اس پہ سو طرح کی اور چیزیں کماتے ڈال دیتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا تو پہلے آپ نے اپنی ٹیکسیشن سٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے منیفیکچنگ اور اس طرح کی چیزوں پہ ٹیکس کم کرنا ہے اور آپ نے ٹیکس جو ہے ریٹیل ٹریٹ اس پہ زیادہ لگا ہے اب اگر فارنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ کے پرسپیکٹیف سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر جتنی فارنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ آئی ہے پرسپے جتنے سالوں میں اگر وہ منیفیکچنگ میں آئی ہے یا سروسیس سیکٹر میں آئی ہے تو وہ جو ہے مارکٹ سیکنگ سیکٹر میں آئی ہے یعنی کہ تیلیکوم میں آئی تو وہ ایک سروسیز انویسمنٹ ٹھی لیکن وہ مارکٹ کے اندر پاکستان مارکٹ کے تارگیٹ کر رہی تھی انویسمنٹ بینکنگ کے اندر آئی وہ سروسیسчесی لیکن وہ ٹارگٹ کر رہی تھی پاکستان مارکٹ کے جس نے یونیلیبر کو پیپسی جتوں کی انویسمنٹ آئی وہ لوکل مارکٹ کو ٹارگٹ کر رہی ہے کوئی آپ مجھے ایک فورن انویسمنٹ بتا دے سوائے ایک آدھا کوئی ٹیکسٹائل کے اندر چائنیز انویسمنٹ کے جس کے اندر کوئی ایفیشنسی سیکنگ مارکٹ کے اندر انویسمنٹ آئی ہو جہاں سے ہم ایکسپورٹ لاسکیں تو وہ جب فورن انویسمنٹ آتی ہے وہ پیسہ آتا ہے اب مکڈاللڈز ہے کے ایف سی ہے یہ سب بھی ایسے ہی ہے وہ پیسہ آتا ہے ملک کے اندر باقی وہ کچھ ایمپورٹ کرتا ہے کچھ رائیٹی لے کے جاتا ہے وہ پھر اس پیسے کو جب یہاں سے مارکٹ میں بیشتا ہے وہ پیسہ واپس لے کے جانا چاہتا ہے جب واپس لے کے جانا چاہتا ہے تو ہمیں تقریف ہوتی ہے اور ہم نکر باتے تو ہمیں اپنی ایفیشنسی سیکھنگ میں اگر انویسمنٹ آئے تو باہر جانا بھی مسئلہ نہیں ہوگا بھئی آپ باہر کمارے ہو تو آپ ادر سے ہی باہر رکھ سکتے ہو تو ایک پورا سٹرکچر لاب سائیڈ ہے آپ ایفیشنسی سیکھنگ نہیں آتے آپ مارکٹ سیکھنگ آتے ہیں دوسرا آپ کا ٹیکسیشن سیکٹر لاب سائیڈ ہے جس میں انویسمنٹ سیکٹر میں انویسمنٹ آتی ایفیشنٹ میں نہیں آتی پھر پاکستان کے اندر ایمپورٹ سبسٹیوشن کو ہم نے اتنا 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 ہم نے ڈکریٹیو کیا ہوا ہے کہ ورنڈ بینک کی سٹیڈی ہے کہ وہ ایکسپورٹ کو سبسٹیوٹ کر دیتا ہے کہ آپ ایمپورٹ ڈیوٹی رکھا جاتے ہیں فائنل کوٹ میں اور آپ کے اندر جو ایٹرمیڈیٹ کوٹ آتا ہے وہ جو پروڈٹ بناتا ہے وہ یہاں پہ بیشتا ہے اور اس کے اندر جتنی ایفیشنسیز ہوتی ہے جتنی ٹیک سیشن کی ریفنٹس ہی ہوتے ہیں وہ سب پاک ادھر ہو جاتے ہیں اور وہ پرائیس کا بارٹ ہو جاتے ہیں جو کنزومر پی کر رہا ہوتا ہے جب وہ پیسہ باہر لے جانے کی بات آتی ہے اور جب ایکسپورٹ کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں تو آپ نے مارکٹ سے کمپیٹ کرنا ہے وہ اس کو ریفنٹس نہیں ملتے وہ ساری این ایفیشنسی تو یہاں پہ پرائیسیز ہوتی ہے اس کا آپ کو ریٹ نہیں ملتا آپ ایکسپورٹ نہیں کر پاتے تو یہ سارے بہت زیادہ مسائل ہیں جن کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے جوڈشری کے آپ نے دوزار ساتھ کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہلے پاکستان سٹیل مل سے ہوتی جب وہ آپ کی وہ پرائیوٹ ٹائز ہو رہی تھی اس کے اندر وہ جہاں کہا جی کہ رشیان انڈیان کر کے آپ نے کر دیا پھر وہ ڈسکاؤنٹڈ کیش ویلیو کے اوپر جب آہ آہ کورٹ کے اندر جب جلا دلائل چل رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس کیش کو ڈسکاؤنٹ کیوں کیا ہے یعنی کہ جو ایک میتھڈالوجی ہے ڈسکاؤنٹڈ کیش ویلیو کی جس کے بیس پہ ویلیو نکالتا ہے کہ فیچر کے ویلیو کو آج ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں آج کے ریٹ پہ تو کوٹ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس ویلیو کو ڈسکاؤنٹ کیوں کیا ہے پھر ایک بیروکرائٹ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج انویسمنٹ ہے تو آگے اس کے اتنے پیسے دینی ہے تو وہ اس میں جب ڈیٹ آتا ہے تو اس کی کوسٹ وہ آج کے درمے لے لیتا ہے جب تک یہ لاب سائیڈڈ آپ کی اپروچ ہوگی فائنینشل آپ کے آہ انڈرسٹرائنڈنگ کوٹس کی اور اور بیروکریسی کی نہیں ہوگی تو یہ مسئلے آتے رہیں گے اور یہ مسئلے آپ کے چلتے رہیں گے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں پر یہ بڑے بنیادی ایشوز ہیں جب کو ہم ایڈرس کرنے کی آئے ہوگا پھر آئے ہوگا پھر آئے ہوگا پھر آئے ہوگا پھر صاحب کے جلدی بہت ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے وقت کی ضرورت ہے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا نعمت صاحب جو بات تھوڑے کر پہلے اس وقت آمیر مغل صاحب کر رہے تھے کہ میڈیا ٹرائلز کی وجہ سے انویسمنٹ نہیں آتی کوٹ میں کیس چل رہا ہوتا ہے یہاں پر میڈیا پر خبریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں تجزیہ تفسریں شروع ہو جاتے ہیں اسے ایک بڑا نیگٹیف ایمپیکٹ آتا ہے لیکن میں یہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں نعمت صاحب کہ ٹی آر جی جیسی کمپنی جس کی سو ملین ڈالر کی ایکسپورٹ سے پاکستان کے جس کے ہزاروں میں ایمپلوئیز ہیں اگر اس کے اوپر ایسے کیسز بن سکتے ہیں جہاں امریکن آربیٹریٹر نے فائن لگا دیا زیاد چشتی کے اوپر پھر زیاد چشتی پاکستان آ کے ٹی آر جی کے اوپر کیسز کرتے ہیں تو یہاں تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے یہاں تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی محفوظ ہے نعمت خان صاحب بلکل آپ نے درست کہا کہ پاکستان میں میرا گھر آپ دیکھے تو کوئی محفوظ نہیں ہے میڈیا ٹرائل کے حوالے سے آپ نے بڑے امپورٹنٹ بات کی مجھ اچھی طریقے سے یاد ہے جب سٹیل مل کا یہ مسئلہ چلا تو اس وقت جو کوٹ کی جو ریمارز تھے وہ تھے لیکن یہ ہے کہ وہ جو اس وقت میڈیا میں محول بنایا گیا تو میرا خیال ہے پارٹی کی حکومت تھی اور اس وقت افتخار چوہدری صاحب کے ریمارز ساتھے تھے اور بڑا میڈیا نے ایک طریقے سے اس وقت تو جو اس وقت کی حکومت تھی اس کی بڑا بنا کے پیش کیا تھا تو میڈیا تو کلپرٹ ہے پارٹ میں یعنی میں تو آپ نے تعرف کر آیا میں عوضہ دار رہا ہوں موجودہ بھی عوضہ دار ہوں جنرل سیکریٹری کیلئے کا لیکن یہ کہ میڈیا تو پارٹ پارٹہ پرابلم جہاں پہ اس کو آویرنس کا ذریعہ ہونا چاہیے تھا جس طرح یہ ویبنار ہیں اس طرح کی سٹوریز ہونی چاہیے کہ انویسمنٹ کو کس طرح لائے جا سکے اور ہم ایکاؤنٹی بلو میڈیا الڈتا جو ایسے چیزوں کو سنسلنائز کر دیتا ہے کہ اس کی نتیجے میں مطبع آپ کے پاس جو کر کوئی آ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی نہ آئیں لیکن یہ ہے کہ میڈیا سیٹ کے جو ایک بنیادی آپ کے ایشوز ہیں نا وہ مطبع یہ یہ مسئلہ دول ہونا چاہیے کوٹس کا بھی ایشو ہے یہ لیگل جو ایشوز ہیں وہ بھی حال ہونی چاہیے لیکن یہ کہ جو ایپورٹنٹ ایشو ہے اس پر یہ گورنمنٹ اس پر بات ہو چکی ہے اس کی کنسسٹنسی پر پولیسی ایکنومک میں آپ کے بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ایک فیکٹری جو لگتی ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے نا کسی اس کے لیے کسی ملک کے لیے کسی علاقے کے لیے میں یہ پچھلے سال دسمبر میں میں سٹوری کر رہا تھا ایک سٹورشن پر پشاور میں اور میری جو بات ہوئی وہاں پر ٹریڈر سے تو کوئی اٹھائیس کے قریب پشاور کے اندر انڈسٹریل یونٹ آپ کے بند ہوئے ہیں ملکہ آپ فور انڈویسمنٹ کی بات بات میں کریں آپ کو جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہیں لوکل انڈویسٹر ہیں اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے فیکٹری بند ہو رہی ہے اسی لیے کہ آپ اس کو پروٹیکشن نہیں دے رہے ہیں اور اس کی ایکسٹورشن کی کول آ رہی ہے صحیح جو کاروباری طبقہ ہے کراچی کے اندر بھی وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں یا پہ جے وہ لوگوں نے ہماری اطلاعات کے مطابق کبھی ایکسٹورشن جو وہ پہ کی ہے بلکہ آپ کا جو کراچی کبھی جو ریسنٹلی بہت بڑا واقعہ ہوا کے پیو پہ ملے کا تو اس کی جو فنڈنگ ہوئی تھی وہ ایک لوکل یہاں پہ ایک ٹریڈر ہے اس سے انڈسٹریل تھوڑا سو اس کے ایک فیکٹری ہے اور کوئی ٹریڈنگ کرتا ہے وہ بندے سے پچاس لاکھ روپے ٹوی ٹی پی ٹو میلین اونڈر نے جو افغانستان بجھوا ہے اور ٹرٹی پسٹن باقی جو لوجسٹک تھے آپ کی گاڑی خریدنے میں اور اس کو وہ پورا ٹیک کو ایکسکیوٹ کرنے میں لگیں تو یہ تو آپ کی سوٹیال ہے کہ آپ کیا کریں گے میں پھر وہی سوال ہے کہ پاکستان کے اندر جس کے پاس پیسہ ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ میں دوبائی لے کی جاؤں میں کئی اور لے کی جاؤں اسکول لگا ہوں تو جو باہر کا بندہ ہے فورن انویسمنٹ پر وہ بہت باقی بات ہے میرا خیال ہے ہم بہت آگے کا سوچ رہے ہیں پہلے یہ ہے کہ اس پہ اس پہ ڈسکشن ہونا چاہیے کہ ہمارا لوکل انڈسٹریلسٹ ہے جس کے بعد پیسہ ہے وہ لگا رہا ہے ہم اس کو پروٹیکشن دیں اس کی لئے تو ماہول جو انیبلنگ کریں یا اس کی لئے انیبلنگ نہیں ماہول جی شکریہ ویری ویل سیٹ ویری ویل سیٹ نیبل صاحب کے اگر لوکل انویسٹر کے لئے ماہول نہیں ہے تو پھر فورن انویسٹر کے لئے کیا انوائیمنٹ ہوگا وہ کس طرح آئے گا جب لوکل کوئی کانفیڈنس نہیں ہے سسٹم کی اوپر اکانومی کی اوپر تو فورن انویسٹر کے سرح کانفیڈنس کریں گے یقیناً بہت بڑا ایشو ہے جو آپ نے ریس کیا ہے لیکن ایک ایمپورٹنٹ سوال ہے بیک صاحب اب آپ سے میرا سوال یہ ہے لیگل سسٹم ہمارا ایک اگزامپل آپ کو دے رہا ایک تو جس طرح نیمت صاحب نے بات کی کہ پاکستانیوں کو ہی کانفیڈنس نہیں رہا ہے سسٹم کی اوپر اگر میں آپ ایک ایگزامپل ہی دینا چاہتا ہوں بیسٹ وے گروپ ہے یہ کمپنی تھی جس نے گجر خان میں ایک سیمنٹ فیکٹری لگانی تھی جس کے اوپر شور مچا کہ نہیں آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہاں پر کتاس راج ٹیمپل تھا جس کا وارٹر لیول ڈکریز ہو رہا تھا جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے سوو موٹو لے لیا اور اس بیسٹ وے کمپنی کو منع کر دیا کہ آپ یہ سیمنٹ فیکٹری نہیں کھول سکتے جس کے بعد بیسٹ وے گروپ نے لنڈن میں جو ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس تھے ساکیب نصار صاحب ڈیم فنڈ کے لیے وہ ایونٹس کر رہے تھے اور پیسے جمع کر رہے تھے ڈیم کے لیے اس میں اس کمپنی نے تقریباً دو ملین ڈالر کے قریب وہاں پر دیا جس کے بعد وہ سوو موٹو یاما ہو گیا رفا دفا ہو گیا سارے لیگل لوکوز فتم ہو گئے اور وہ پھر کمپنی کے لیے آسانی پیدا ہو گئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیگل سسٹم میں سر جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو رئیس ہے وہ جو پولیٹیشن ہے وہ جو بڑا آدمی ہے اس کے لیے قانون کچھ اور ہے اور اس کے لیے قانون بہت ریلیکسٹ ہے وہ بہت آسانی قانون سے اپنے ٹارگٹ سے چیف کر لیتا ہے غریب آدمی تو بھول ہی چاہے کہ اپنے ٹارگٹ سے چیف کر سکتا ہے اسپیشلی جو اگزامپل میں نے آپ کو دی اس وقت بیسٹ وے گروپ کی جس طرح کیسے سوو موٹو ہوا ان کی سیمنٹ فیکٹری روکی گئی پھر انہوں نے فنڈ میں پیسے دے دیئے ان کے لیے رستے کھل گئے کیا یہ ایک اچمبے کی بات نہیں ہے کیا یہ شوکک بات مرزا صاحب سب سے پہلے ایک بڑی اہم بات ہے جو آمیر صاحب نے بات کہی کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہم صبح سے دیکھتے ہیں چینلز پر ریپورٹ ہوتا ہے ہیڈ لائنز کوٹ پروسیڈنگز کی ایڈنگ جو ایک اور بات ہے جو شاید صرف پاکستان میں ہی ہم دیکھتے ہیں دنیا کی ایک فرڈیمنٹل ڈس رسپیکٹ ہے فر ڈی اگزیکٹیو آنڈ فر ڈی لجسٹیچر کہ کچھ چیزیں ہیں for example جو کہ پروھنس ہیں ہماری عدالتوں کا کچھ فیصلے ہیں جو ہماری عدالتوں نے کر لے ہیں لیکن جو پالیسی میکنگ ہیں وہ ہماری عدالتوں نے نہیں کرنی پالیسی میکنگ پارلیمان نے کرنی ہے یا ہماری حکومتوں نے کرنی ہے جن کو میں اور آپ ووٹ دے کے پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں حکومت تک پہنچاتے ہیں اور ان پالیسی سے ہم ڈسگری کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر ہم ان کی فالسی سے ڈسگری کرتے ہیں تم اپنی ووٹ کی طاقت کے ذریعے ان کو پاور سے ہٹا سکیں اگلے الیکشنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بات کی سٹیل ملز کی آپ نے بات کی ریکوڈ ڈیک کی آپ کو یاد ہوگا دو ہزار پندرہ کے اندر اسی طرح سے پی آئے کا پرائیوٹائز کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ہمارے میڈیا کا اس میں منفی رول کا بلکہ ہم نے دیکھا کہ ہماری پلٹیکل پارٹیز نے بھی ایک کبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو ایکسپلائیڈ کرتے ہو اس پرائیوٹائزیشن کو روکا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جس طرح آپ نے بات کی بیس بے گروپ کی آپ نے بات کی کٹاس راج ٹیمپل والے کیس کی ہم بہت سارے ایسے فیصلے دیکھتے ہیں کہ جو کوٹ سے کام کرنا نہیں ہے آب اٹریشن اگریمنٹس ہوتے ہیں بہت ساری پارٹیز کے ان کو انٹیفیر کر دی جاتا ہے ان کو پنل کر دی جاتا ہے جبکہ کوٹ کے پاس ناصر بھی ایکسپلائیڈیز نہیں ہوتی بلکہ ان کے پاس یہ جورسٹکشن بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی پولیسیز کی لیگالٹی کو دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دو ہزار نو کے بعد جب عدلی بحال ہوئی تو بہت ساری جہاں اچھی چیزیں بھی ہوئی لیکن ہم نے دیکھا کہ ایکٹیوزم کی آڑ میں بہت ساری جگہوں پہ جورسٹکشن نے وہاں یہ بھی آپ نے پہلے دیر پہلے بات کی تھی سپریم کو آہ ریگولیٹ کرنے اب اس قانون سے میرے آپ کے اختلاف بھی ہو سکتے ہیں وہاں لوگ اتفاق بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی قانون آیا نہیں لیکن کہیں نہ کہیں ریمارکس آتی ہیں کہ جن سے لگتا ہے کہ ایک فنڈمنٹل پروسیس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری جمہوریت بھی خاصی نہیں ہے کیونکہ ہمارے مولت میں پچھلے ستر سالو سے بہت ساری ایکسپریمنٹ تو جب اس طرح کی ایکسپریمنٹ ہوں گی تو آپ قانون کی اندر یا کسی اور چیز کے اندر سٹیبلیٹی اور کنسسٹنسی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو ضرورت بیک ساپ سوری ٹو انٹرپ بیک ساپ سوری ٹو انٹرپ ایک چیز یہاں پہ آپ کے ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ اسے پوچھنا چاہتا ہوں اسی کیسے مطالق بیسٹ وے گروپ میں جب مرتضا شاہ ریپورٹ کر رہے تھے جی انہوں نے اس کے ریپورٹر لنڈن سے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ایک ملین پاؤنڈ کی ڈونیشن چلی گئی تھی ایک ڈیم فنڈ میں تو پھر ساکیب نصار صاحب جو ہیں وہ اس گروپ سے کہتے ہیں کہ آپ جوڈیشنل ایکٹیوزم کا شکار ہو گئے بیک ساپی جوڈیشنل ایکٹیوزم کیا ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے جوڈیشنل ایکٹیوزم میں سمجھتا ہوں ہماری اپنے لوکل کونٹیکس کے اندر جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیف جسٹس جو ہیں وہ کانون کو اپنے پیروتہ رون رہی ہیں تو ہم کیونکہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تو ایک بڑا ایک یوفیمزم استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جوڈیشنل ایکٹیوزم کا دوار ہے میں سمجھتا ہم جوڈیشنل ایکٹیوزم مگر فنڈیمنٹل رائٹس کے اوپر کی جائے اگر پولیٹکل رائٹس کے اوپر کی جائے تو بڑی ضروری ہے اگر ہمارے حقوق کے حوالے سے جوڈیشنل ایکٹیوزم کا مظاہرہ کیا جائے تو بڑا اچھا ہے لیکن جو پولیسی میکنگ آپ نے ساکر نصار صاحب کی بات کی ساکر نصار صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں ایک بڑا ہسپٹل کیا گیا گیا تھا پیکی آلائی کے نام سے اس ہسپٹل کو کیونکہ ساکر نصار صاحب کے اپنے فیملی ممبر سے جن سے پرائیوٹ پرابلمز تھی ان ڈاکٹر سے اور اس ہسپٹل کو جبکہ اس ہسپٹل کے اندر بھی ایک پورا میکنیزم بنایا گیا تھا پاکستان سے بہار سے ڈاکٹرز اپنی نوکریں چھوڑ گے اس ہسپٹل میں کام کرنے کے لیے آئے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس ہسپٹل کے خلاف ناپ کے کاروائی کی گئی اور لوگوں کی تسلیل کی گئی میڈیا کے اوپر ان کے خلاف ہیڈ لائنز چلوائی گئی آج نہ تو وہ ہسپٹل ہے نہ ہی جو ڈاکٹرز انیشلی آئے تھے وہ کام کرنے وہ موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جوڈیشری کی بھی اکاؤنٹی بلیٹی ہو ہم یہ نہیں چاہتے ہرگز کہ جوڈیشری کے کوئی بچھ ہنٹ کیے جائے جس طرح جسٹس کاری فائز قیسہ کے خلاف کیے جائے اکاؤنٹی بلیٹی کے نام لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح جسٹس ساکر نصار تھے آپ نے پہلے نسلہ ٹاول کی بات کی جس طرح جسٹس گلزار نے چیز جسٹس گلزار کے جنہوں نے اپنی ویمز ان فینسیز کے اوپر ایک بلڈنگ گروہ دی لوگوں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی وہاں پہ انویسٹ کی تھی اور تمام اینو سیز کے بعد تمام اپروولز کے بعد وہاں پہ انویسٹ کی تھی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں سے بھی پوچھا جائے کہ آپ نے جو اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ بربادی کی ہے اس کا خمیازہ کیا ہوگا کیا آپ اس کا جواب دیں گے یقیناً 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 آمیر مغل صاحب یہ بتائیے گا کہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں دسکشن سے میں واضح ہو گیا کہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی بہت بڑی وجہ ہے ہمارے ملک کے اس وقت انویسمنٹ کلائمٹ کی ہم جانتے ہیں سیکیورٹی کنسرنز بہت بڑی وجہ ہیں ہمارے انویسمنٹ کلائمٹ کی جو فریقونٹ چینجز ہوتے ہیں ڈیموکرائٹک سسٹم میں وہ ہمارے انویسمنٹ کلائمٹ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں انفرسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہے بیوراکریسی کے ریڈ ٹیپس بہت بڑا پرابلم ہے سکلڈ لیبر بھی ہمارے پاس نہیں ہے جو سکلڈ لیبر ہوتا ہے وہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے پچھلے سال ہم جانتے ہیں ریکارڈ نمبر آف پیپل سات لاکھ پینسٹ ازار سیون ہنڈرڈ ان سیسٹی فائزن پیپل لیفت پاکستان اور ان دو تین مہینوں میں اس سال بھی لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں اب کس طرح بچائیں ہم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیوراکریٹک نظام کو امپروف کر کے مغل صاحب ہم سسٹم کو بہتر کریں پولٹیکل نظام کو امپروف کر کے سسٹم کو بہتر کریں کیا سوشل نظام کو امپروف کر کے سسٹم کو بہتر کریں سر انمیوٹ کر دیں سر آپ کی آواز نہیں آ رہی یہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک پاکستانی پولٹیشنز ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کھل کر کلیرلی اسٹینڈ لیں کہ ہم نے کرنا ہے انیکشن میں ہم نے جانا ہے لوگوں کو فیس ہم نے کر رہا ہے میڈیا بھی ہم فیس کرتے ہیں لیپ کو بھی ہم فیس کرتے ہیں تو پھر گورنٹ بھی ہم کریں گے حکم بھی ہمارا چلے گا پولٹیشنز کو کلیر ہونا پڑے گا سب سے پہلے تو یہ کلیر ہونا پڑے گا کہ حکمرانی ہے کس کی عدلیہ کی یا ان کی جن کا میں نام نہیں لیتا ہوں یا پھر ہماری یا پھر میڈیا کی یہ جو چیزیں ہیں نا کئی ملٹیبل گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہیں گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہیں متوازی گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہیں اس سٹم وہ ختم کریں گے آپ اسٹیبلیٹی آئے گی کہ جی پارلیمنٹ اور کیبنٹ اور پولٹیکل حکومت حکومت چلا رہی ہے پھر اس کے بعد گریجوالی سسٹم صحیح ہوگا اس کے بعد آپ ریفارم سے کہیں گے بیوروکریسی کے اندر کہ ان کا کیا پیرامیٹرز ہے وہ وہی رہیں جوڈیشری کے اندر ان کا کیا پیرامیٹرز ہے وہ وہی رہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک آپ آپ یہ دیکھیں پاکستان کے جتنے خوبصورت علاقے ہیں جتنے خوبصورت مطلب ٹورس ٹیٹریکشن جتنے بھی ہیں اور تمام کے تمام جو ہیں پومیلیٹڈ لوگوں کے قبضے میں یا ان کی اس کے پتکرہ سے آپ مجھے بتائیں سب سے بڑا ریونیو جنریٹ کرنے والے علاقے اگر اسٹرٹیجک ڈیپ کی بھیڑ چڑ جائیں جو آپ کی سیوٹی نائن سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کیا انویسٹمنٹ آئے گا جب آپ کے ملک کے اندر ٹی وی پروگرام لائیو ٹی وی پروگرام ملٹنز کے اوپر اُن کی تازیتی پروگرام آئے میں Lazian میڈیا کے اوپر تازیتی پروگرام آئے تم 150 مجھے بتائیں کون انویسٹمنٹ لے کے آئے گا جب آپ کے مین سے میڈیا کے اوپر جسٹی فائی کیا جائے مرڈر کو کسی بھی مذہب کے نام پر اس کے نام پر وہاں پر پھر کیسی انویسٹمنٹ آئی یہ ساتھ بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک جو پولٹکس کرتے ہیں کوئی حریص نہیں کریں لیکن تھوڑا سا موشے کو دیپ پولٹسائز مطلب مینسٹین میڈیا کے اوپر سے تھوڑا سا رننگ کمنٹی جو ہوتی ہی نا اب آپ مجھے بتائیں کہ قلعہ صاحب آپ نے کوئی بیان میرے لیے دیا آپ نے میرے لیے کوئی بیان دیا اب حالت یہ ہے جنرلزم کا کہ اس بیان کے اوپر ایک ایک گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے کہ آپ نے بیان دیا اس پر ڈسکسن کرتے ہیں یہ کوئی جنرلزم ہے تو آپ اس ملک میں کیا ایمیسمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ سب چیزیں ہوگی یہ پولاریزیشن کی ورسٹ کائنڈ ہے نا کہ آپ کے پاس آپ کے جو جہاں پر جو ٹوریسٹ اٹریکشن وارے ایریہ ہیں وہاں پہ ملیٹنٹ کا خفزہ ہے جوڈیشری آپ کی پریال گورنمنٹ کر رہی ہے جن کا محنام نہیں لیتا وہ لوگ اپنا گیم کر رہے ہیں کسی نے کسی ایکسپریمنٹ کو سامنے لے کے آ رہے ہیں میڈیا آپ کا ٹرائل کر رہے ہیں رننگ کمنٹری چڑھا رہے ہیں پارلیمنٹ جو ہے وہ جو ہے آدالت کو بھی جواب دے وہ جن کا محنام نہیں لیتا ان کو بھی جواب دے وہ میڈیا کو بھی جواب دے وہ عوام کو بھی جواب دے پھر آپ اسی گورنمنٹ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے کہتے ہیں کہ جی لاور کرو پھر آپ کہتے ہیں انویسمنٹ لے کے آؤ پھر آپ کہتے ہیں مہنائی کم کرو جب وہ اپنی گورنمنٹ بچانے کے چکر میں ہوگا تو کیا وہ نچوڑے گا کیا نہ آئے گا یہ ہی والی بات ہو گئی تو جب تک پولیٹیکل اسٹیبلیٹی ایک اور گورنمنٹ کس نے کرنی ہے پولیسی کس نے چلانی ہے حکم کس کا چلے گا اس میں کلیریٹی ہونی چاہیے اور پولیٹیشن کو خود کیلئے رونا پڑے گا ایک پریس کانفرنس کریں میں نے فراز دربیش صاحب سے بھی جنرل کہا تھا دوسرا آپ کو آپ کے پاس دورہ ہے تو دوبارہ دورہ ہے تو ایک پریس کانفرنس کریں بلاول صاحب شہباز شریف صاحب مریم صاحبہ فضل بن عیمان زرداری کہ دیکھیں جی یہ گورنمنٹ ہے یہ ہمارے پاس سم کو صبح شام جو ہے نوٹیسز دے دے کے ہماری گورنمنٹ کو رن نہیں کرنے دے رہے ہم اس طرح گورنمنٹ نہیں چلا سکتے آپ ایک دفعہ اس طرح کا فیسطہ کر کے دیکھیں آپ دیکھیں کیسا تیر کی طرح سیدھا ہوتا ہے سارا ہے تو یہ ریڈیکل قسم کی بات لیکن ہے یہی حل اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کیونکہ جس قسم کی حرکتیں آپ دیکھ رہے خود دیکھ رہے اب یہ آپ کو دوسرے جو میں ایکسپرٹ تھے لیکل ایکسپرٹ نے بتا دیا اے سار کہاں ہوتا ہے اب آپ مجھے بتا ہے آپ نے ڈیم فنڈ کا ذکر کیا ساکر نساڑ صاحب وہاں پر آنیل مسارت پی ٹی آئی کے میمبر کے ساتھ بیٹے کانفرنس کر رہے ہیں یہ بھی ریکارڈ ہوا ہے ریپورٹ ہوا ہے باقی تھا انٹی ٹی وی ریپورٹ کر رہا ہے انڈیا کی ٹی وی چینلز ریپورٹ کر رہے ہیں بزنس سٹینٹ ریپورٹ کر رہا ہے کہ اتنا فنڈ جمع ہوا تھا اتنا ایڈیزیں خرچ ہو گیا یہ تو انٹریشنل میڈیا صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹری میں نمبر شو کیے کہتے ہیں کہ جو ڈیم فنڈ تھا اس میں نودہ سار پر روپے جمع ہوئے تھے چودہ پندرہ آرہ پر روپے جو ہے اس کی ایڈویٹیزمنٹ کے اوپر خرچ ہو گئے تو وہ بہت سارے جو تجزیہ کار تھے دنیا بھر میں وہ یہ ہی کہہ رہے تھے کہ ڈیم فنڈ کے نام پر ہمیں ڈیم فول بنایا گیا لیکن میں شامل کرتا ہوں خیزر صاحب آپ کو خیزر صاحب ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کرائیسس میں آپرچونٹی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی چھپی آپرچونٹی ہوتی ہے اس وقت جو ہماری کرنٹ کرائیسس آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ پولٹیکل بھی ہیں وہ ایکنومکل بھی ہیں وہ سوشل بھی ہیں اس میں کیا آپرچونٹی ہے کیونکہ اگر میں پور ایکزامپل ریکوڈک کا ذکر کروں تو ہمیشہ تھے میڈیا میں ریپورٹ کرتے آئے تھے کہ ہنڈرڈ بلینڈ ڈالر کا خزانہ ہے پاکستان کے لئے جس کو استعمال کرنا ہے ہمیں صحیح طریقے سے پھر ہم نے دیکھا کہ ٹی تھی آن کمپنی آ رہی ہیں انہوں نے کوپر نکال لیں کوشش کی سپریم کوٹ نے ڈنائی کر دیا سکس بلین کی اس پر فائن لگی پھر ہم نے دیکھا کہ اور بھی کمپنیز آتی رہیں پھر بڑا کیس چلتا رہا پھر فائنیں ہوتی گریہ پر آخر میں بیرک گولڈ کو یہ سامان دے دیا گیا ہے سلسلہ دے دیا گیا ہے انہوں نے وہاں کام بھی شروع کر دیا ہے سپریم کوٹ آف کارلیمنٹ کے اجازت سے کہاں تک یہ سلسلہ جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کرنٹ کرائیس میں علی خیزر صاحب کونسی اپرچورٹیز ہیں جس سے ہم پاکستانیوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ریکوڈک کے اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے خیزر صاحب جی دی بڑا اچھا سوال آپ کا کہ یہ پچھتر سال اس ملک کی جو ہسٹری ہے اس ملک کے اندر آپ نے سسٹمز نہیں ڈیولپ کی ہے آپ نے انسٹویشن سے ٹھیک نہیں ڈیولپ کی ہے ایک انسٹویشن جو ہے وہ ہمیشہ سے زیادہ پاکفل رہے اور وہ باقی انسٹویشن کو کامپرمائز کرتا رہے آپ جوڈیشری کے انسٹویشن کو دیکھنے وہ کس طرح کامپرمائز ہوا آپ نے پولیٹیشن کے پولیٹیکل کس طرح کامپرمائز ہوا آپ کے ملک کے اندر لیڈرز کیسے بنے آپ کے اندر وہی فیاملیز بھی کرتی رہی ہیں ڈیولپ سے لیڈر نہیں آسکے پیوٹیشنی جو ہے اس کو آپ کامپرمائز کرتے رہے پی سیوز کے تھو اور پھر کرپ پولیٹیشن کے تھو پوری ہسٹری ہماری بنید گیا ہے تو ہمیں جو ہمیں اگر اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں اپنے ہر انسٹویشن کو اپنے اس کی جگہ پہ ڈالنا ہے ہر انسٹویشن اپنی جگہ پہ آکے کام کرنا شروع کرے کا انڈیپینڈنس ہوگی ایک دوسرے کے اوپر چیک ہوگا رسپونسیبیلٹی ہوگی چیک ہوگا انڈیپینڈنس ہوگی تو یہ چیزیں ٹھیک ہوگی ہمارے پاس اس وقت کیسے کے اندر آپورچولیٹی یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں ہم جو پولیٹیکل انسٹویشن ہیں وہ اس کو اپنی سپیس دیں جو دشری ایک اپنی سپیس پہ رہے ملٹری اپنی سپیس میں جائے بروکیسی اپنی سپیس میں جائے میڈیا ایک اپنی سپیس میں جائے اس وقت وہ ہوج پوچ ہوا ہوئے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو تاف ایکنومک ریفارمز ہیں اگین وہ بھی اسی اسی انسٹویل ٹریس پاسنگ کی وجہ سے اور اس کی میسیوز کی وجہ سے وہ ہمارے ہوئے ہے جو ہمارے ریل سٹیٹ سب کی ڈالنگ بنا ہوا ہے جو ریٹیل ٹریٹ ہمارے سب کی ڈالنگ بنا ہوا ہے جو ہمارے ریڈ سیکھنگ کا ایک کلچہ سپر ہے جو فرٹلائزر کو سب سے زیادہ سپورٹ دی جاتی ہے جو یہ فاؤنڈیشن جو اتنے بڑے بڑے کاروبار چلا رہی ہیں یہ پرائیوٹ سیکٹر کی داستوں پر انچوٹ کرتی ہیں جو ہمارا پرائیوٹ سیکٹر کو کردیٹ بینکس نہیں دیتے ہیں ہمیں ان سب چیزوں کو کرنے کی چاہیے تو اگر اسی کو نیرو ڈاؤن دو تو ہمارا اکنومک ریفارم پر اس کو بڑا سٹرونگ نیریٹیب بنا ہوا ہے ہمارے ہاں ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھے پی آئیے کی بات ہوئی یہ بات ہوئی کہ جب ان پرائیوٹائزر پر کرتے ہیں تو سب اٹھتے ہیں اب چونکہ مشکل حالات اتنے آ چکی ہیں اور آپ کی اکانومی اتنی دیچے جا چکی ہے کہ ایک ایک پبلک کے اندر ایک نیریٹیب ایک ایک بڑا سٹرونگ بڑا ہے کہ ہمیں اپنے اکنومک ریفارم کرنے ہیں تو اس اکنومک ریفارم کی اندر یہ ہے کہ جن اداز اکنوں سے ہم ٹیکس کیوں کہ ہمارا بیسک پرومن تو فسکل ہے جن اداز اکنوں سے ہم ٹیکس نہیں لیتے ہیں ہم ان سے ٹیکس لیں تاکہ ان سیکٹر سے دوسرے سیکٹر میں انویسمنٹ جائے اور ان کو جب ٹیکس کریں گے تو وہ اپنی کنزمشن جو بہت زیادہ کریں ہیں کیونکہ وہ ٹیکس نہیں لیتے ہیں ان کی کنزمشن کم ہوگی وہ آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ کو انپورٹ کو اتباع کرے گی تو ایک 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 یہ ہمیں ہولسٹیک یہ سٹرکچر اس طرف لے کے جانا چاہیے کہ ہمیں اپنی ٹیکسیشن کو ہمیں ٹیک کریں پھر ہمیں اپنی ہماری انویسمنٹ کی کلائمیٹ کو ہم بہتر کرنا چاہیے کہ میں نے ٹیکسیشن کو ٹیک کریں گے ریگولیشن کو ٹیک کریں گے تو مینیفیکچن خود ہی اٹرکٹیو ہو جائے گا اس میں انویسمنٹ آئی گی اس انویسمنٹ کو پٹیک کریں آپ آپ کیپٹل موبلیٹی جو ہے جو ملک میں پیسہ آتا ہے جاتا ہے اس کو نہ رکھیں آج آپ نے ملک میں پیسہ جانے سے روکا ہوا ہے اور اس ملک میں سب سے زیادہ پیسہ جو ہے لیگل طریقے سے باہت جا رہا ہے اس کو ٹیک کریں آپ موبلیٹی کو کریں تاکہ لوگ پیسہ اس ملک میں لے کے آئے جاتا ہے تو چاہے گا لیکن زیادہ آئے گا ان ریفارمز کی طرف جائیں اسٹیٹ بینک کو آپ ٹھولی مینر میں انڈیپینڈنٹ کریں اس پہ انفلوینس گورنمنٹ کا اس کا انفلوینس کام کریں اور 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 اس طرح سے لے کے چلیں تو آپرچونٹیز تو بہت ہے آپ کے پاس کیونکہ اس ملک پہ بہت چیز ہے ڈائٹ چیپ ہے آپ ان کو ان کے اوپر لوگ کو انفیسمنٹ ڈانے دیں دو سو بیس ملین کی لوگ ہیں اس کو کام کریں اس ملک کے اندر ہاف بیکٹ ہے بہت سارے گریجوئیٹس ہیں ان گریجوئیٹس کو آپ کو ان کو کوئی دھنکہ ان کو سکل سکھائے جس سے کما سکے یہاں پہ جتنے پتہ نہیں ہے مرزا صاحب بیٹھے اور بیٹھے لائل بیٹھے بہت سارے لائل جو ہے وہ بہت سارے ایسے ہیں جو ان کو لوگ کا اتنا پتہ نہیں ہے ان کو کوئی سکل سکھائے تاکہ وہ دنیا میں کوئی کام کرسکے ہیں بھائی کسی لوگ کام کے اندر لگ کا کام کرسکے ہیں اور یہاں پہ ڈالر لے کے آئیں تو ان کو کسی کام کی طرف لگائیں ان کو سکل سکھائے آئی ٹی کے اندر بہت سارا گیپ ہے کہ بیس ہزار گریجوئیٹ ہرہ سال آتا ہے پانچ ہزار ایمپلائیبل ہوتا ہے تو پندرہ ہزار جوان ایمپلائیبل ہے وہ دس سال سے نیڈ لاک بڑھا ہوئے اس نیڈ لاک کو آپ یوزیبل بنائیں تو بہت ساری چیزیں کرنے کی ہے جس پہ ہم چل سکتے ہیں کریں لیکن سب سے ٹلے ہمیں اپنے انسٹیوشن کو انپیز کرنا ہے ہمیں اپنے فسکل ہاؤس کو اڈریس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم چیزوں کو آکے لے کے چلیں گے اوپرچونٹیز ہیں اور ان اوپرچونٹیز کو ہمیں استعمال کرنا ہے اس وقت ہمارے ہاتھ ڈالر ٹرمز میں لینڈ بڑا سستا ہے اس وقت ہمارے ہاتھ ڈالر ٹرمز میں کوئی بھی منفیکچنگ کرنے جاتے ہیں بڑی سستی ہے ان کے اندر آپ انمیسمنٹ کو پروبوٹ کریں تاکہ لوگ آئیں اس کو لے اور اس کے اندر وہ پیسہ لگائیں اور اب پیسہ ایسا لگائیں کہ جس سے وہ باہر سے کما بھی سکیں اور اس پیسے کے باہر لجانے کے طریقے کو بھی کم کریں جو ملک کے اندر لوگ پائے پیسہ لے کے جا رہے ہیں سب سے پہلے ان کا کانفیڈنس لائیں کی طرح کہ وہ ملک کے اندر پیسہ لگائیں ان کو ایک ایک ڈائریکشن دکھائیں پہلے ایک پولیٹیکل سیٹنٹی دکھائیں آپ کو الیکشن کی طرف جاننا چاہتے ہیں اس کی طرف جائیں ایک راستہ دکھائیں ایک پاپولر آپ سپورٹ کے ساتھ کوئی گورنمنٹ آئے وہ گورنمنٹ ان ریفارمز کو کریں اور پبلک اس کے پیچھے لگے گی اور جب تک پبلک پیچھے نہیں آئے گی وہ ریفارمز نہیں ہوگے آپ کی باتیں علی بھائی سننے کے بعد میرے دل سے نکل رہا ہے آمین 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 یقیناً ٹیکسیشن ہو ریگولیشن ہو کیپیٹل موبیلیٹی ہو پچھتر سالوں میں سسٹم نہیں بنا ریفارمز کی ہمیں ضرورت ہے بہت آپ نے بلکل صحیح کا لیکن سر میں اپنے تمام پینلس کی توجہ چاہوں گا اور ایک سوال جو میں سب سے پوچھوں گا مجھے یاد پڑتا ہے جب آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا تھا تو ایک نیشنل ایکشن پلان بناتا ہے چودہ نکاتی اور اس پر بڑا شور مچاتا بڑا اس کے برقام کیا گیا تھا کہ مل سے دہشت کر دیا خاتمہ کریں گے دہشت کر دیا خلا کھما کریں گے ان کو ختم کر دیں گے پاکستان سے باہر کر دیں گے جہنم واصل کر دیں گے اس وقت جو کرنٹ ہماری ایکنومک سیچویشن ہے ہمیں ایک نیشنل ایکنومک پلان کی ضرورت ہے جسے ہم کنسنسس کے ساتھ لانگ ٹرم پہ لے کے چلیں اگر میں آپ ایک ایک اگزامپل دوں کہ چائنہ دنیا کی اس وقت ایک ورلڈ پاور ہے سوپر پاور ہے ہم جانتے ہیں لیکن اس نے بھی اٹھائیس مارچ دوہزار تئیس کو ایک کیمپین شروع کی جس کا نام ہے انویسٹ ان چائنہ یہ ایک پورے سال کی کیمپین ہے جس کے اندر وہ دنیا بھر کے انویسٹرز کو چائنہ میں لے کر آنا چاہتے ہیں اور ان کو اٹریک کرنا چاہتے ہیں اپنے پالیسی فریم ورک کے ذریعے اپنے سسٹم کے ذریعے ہم پاکستانی کب بنائیں گے اپنا ایک نیشنل ایکنومک پلان کیونکہ اب تک جو ڈسکاشن ہوئی ہے مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم پاکستانیوں کو ہی ہمارے سسٹم پر بھروسہ نہیں ہے اعتماد نہیں ہے ہم کس طرح باہر کے انویسٹرز کا کانفیدنس گین کریں گے سروسز کیا سیکٹر کے اندر پی ریفارم شاہی ہیں وہ ریفارمز ہو نہیں رہے ہیں تو سر آپ کی نظر میں آئیل سٹارٹ وید مغل صاحب مغل صاحب آپ کی نظر میں کتنا ضروری ہے اس وقت نیشنل ایکنومک پلان بنانا تاکہ ملک کو اس وقت جس کرائیسز میں ہم ہیں نکال سکے مغل صاحب میوٹ سے اٹھائیے گا جی آواز آ رہی ہے جی جی آگئی سر میں تو صرف آپ کو پھر سے وہیں لے جاؤں گا جب تک پولیٹیشنز جو ہے گورننس کے پر کلیئر نہیں ہوگے کہ کس نے پولیسی رن کرنی یہ سب باتیں تو آپ کی بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ نیشنل ایکنومک پلان ہونا چاہیے کہ کس طرح سے انویسمنٹ لے کے آئی جائے لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ پہلے ڈیسائیڈ ہو کہ ملک رن کون کر رہا ہے فورن پولیسی کون رن کر رہا ہے جب تک کلیریٹی نہیں ہوگی آپ کے ملک میں کوئی انویسمنٹ نہیں آئی گی جب پتہ ہے انویسمنٹ نے کیا کہا تھا جب ان سے بات چیت کرنے کے لیے بات کی گئی موڈی نے یا کسی اور نے بھی کہا کہ کس نے بات کرے پاکستان میں انچارڈز کون ہے جب اس قسم کی وائبز آپ دے رہے ہیں امیجیٹ پڑوسی کو تو انویسٹر انویسٹر جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں دیکھیں مامولی سی چیز کچھ سیکنڈوں کے اندر ٹوٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر اور میڈیا کے پر ہوتی ہے موبائل کے پر ہوتی ہے انڈرویڈ کے پر ہوتی ہے تو آپ ایسے موقع کے اوپر جب تک گورنمنٹ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم لوگ کب تک ہیں ہم لوگ گورنمنٹ کے اوپر کوئی سو موٹر نہیں آ جائے گا ہم لوگ کو عدالت نہیں گسیٹ دیکھی کسی فیصلے کو یا ہماری کسی کو اڑا کے نہ رکھ دے تو جب تک یہ کلیریٹی نہیں ہوگی کہ گورنمنٹ کس نے کرنی ہے حکومرانی کرنی کس نے ہے جب تک کوئی بھی چیز آپ نہیں کر سکتے کوئی پلان اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے حکومران صحیح مانوں میں دیشیشن میکنگ کے ساتھ پولیسی میکنگ بھی وائی کریں اور ایمپلیمنٹ بھی وائی کریں یہ ہے اصل چیز آپ کی باتیں ساری اچھی ہیں لیکن مغل صاحب بیک صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا ملک چلا کون رہا ہے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ وکیل تو نہیں چلا رہے اور ساتھ ساتھ نیشنل ایکنومک پلان میں رکاورٹے کون سی ہیں بیک صاحب دیکھیں پہلی بات تو آپ کے سوال میں ایک اور سوال ہے آپ نے کہا ملک کون چلا رہا ہے تو سوال یہ ہے کیا ملک چل رہا ہے پہلے سوال تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی نیشنل ایکشن پلان کیا آپ نے مثال دی جو ہم نے ای پی ایس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اور آپ نے کہا کہ شاید کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی طرح کا ایک نیشنل پلان بنایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ نئے نیشنل ایکشن پلان بنانے سے پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو پچھلے نیشنل ایکشن پلان سے ان کا کیا انجام ہوا ان کا کیا فیٹ ہوا اور اس میں جو آمین صاحب صاحب نے بات کی بڑی امپورٹن بات ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بنا تو لیا پولیٹیشنز نے اس میں ہماری اس اس وقت کی سیکیورٹی بھی شامل تھی لیکن اس کے اوپر 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 عمل درامت کرنا کس نے تھا اور کیا پولیٹیشنز کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ ان سے اس نیشنل اس نیشنل ایکشن پلان کے پر عمل کرا سکتے تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس لیے ہم نے تحریر یہ کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنن سے پہلے ہم نے اپنی پولیٹکس کو اڈریس کرنا ہے ہم نے یہ کہ ملک میں کیا کرنا ہے اس سے پہلے اس بات کا تیغن کرنا ہے کہ ملک کو چلانا کس طرف کس نے چلانا ہے ملک کو دوسری بات ہم نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ کے جب الیکشنز ہوئے تو اپوزیشن کی جانب سے بات ہوئی تھی ایک چارٹر اف اکانومی کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چار پانچ سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک بڑا ہی ڈس کنسرٹنگ اور تشریشناک الیمنٹ ہماری سیاست میں اور ہماری پولٹی کے اندر بڑا ہے وہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے پانچ سال میں ہم نے جس سے اختلاف کیا اس کو غدار کہا اس کو چور کہا اس کو ڈاکو کہا تو اگر میں جتوہی صاحب آپ کو غدار سمجھتا اور آپ مجھے چور یا ڈاکو سمجھتے ہیں تو پھر ہم کسی منموم نیشنل ایجنڈر کے اوپر بات کرنے سے قاسر رہیں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس بات کو سمجھیں کہ میرے اور آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن آپ بھی پاکستان کے لئے بہتر چاہتے ہیں میں بھی پاکستان کے لئے بہتر چاہتا ہوں جب ہم یہ سمجھیں گے تب جا کے ہم کسی نیشنل اکونامک پلان یا کسی چارٹر او اکانوی کی طرف جا سکیں گے جب تک ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے اور ایک دوسرے کی پیٹریو آٹیزم کے اوپر شک کریں گے تب تک ہم ایک دوسرے ایک بڑے اور تمام پولٹیکل پارٹیز ایک ایک کنکلوسیو نیشنل اکونامک پلان ہمارے پاس چارٹر او گورننس ہونا چاہیے جس کے اوپر تمام پولٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہو تاکہ آپ باقی دیگر ایلیمنٹ سے اپنی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے اپنے ججس سے اپنی بیوراکریسی سے اس کے اوپر عمل کروا سکیں کیونکہ جب تک آپ کے ملک میں سیکیورٹی نہیں ہوگی ہم اکانوی کی بات نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دیگر ممالی سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے ہم اکانوی کی بات نہیں کر سکتے آپ دیکھیں انڈیا اور چائنہ کے درمیان کس طرح کی تینشن سے اس کے باوجود خیدر صاحب کا کیونکہ تعلق اکانوی سے ہے یہ بہتر اس کے پر بات کر سکیں گے لیکن اس کے باوجود چائنہ کی انڈیا کی ٹریڈ چائنہ سے کہیں زیادہ ہے ہماری مقابلے میں جو ہماری ٹریڈ ہے چائنہ سے وہ کم ہے کمپیر ٹریڈ انڈیا چائنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے فارن پالیسی ایشوز بھی اڈریس ہوں کیونکہ اگر آپ کے کسی مجھ سے تعلقات نہیں ہے تو آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ایک کی پروپوزل ٹیبل کیا تھا حماد ازر صاحب نے کہ ہم انڈیا سے ٹریڈ ریزیوم کریں لیکن اس کو دائٹ پلائن کو شوٹ ڈان تو جب تک ہماری فارن پالیسی کو ہم نہیں دیکھیں گے اپنی سیکیورٹی پالیسی کو نہیں دیکھیں گے تو ہم اس وقت تک اپنی اکانومی کو بھی بہتر نہیں کر سکتے بیک صاحب لیکن اب میں بس سوچ یہ رہا ہوں آمیر مغل صاحب نے کہا تھا کہ ملک چلا کون رہا ہے آپ نے کہہ دیا کیا ملک چل رہا ہے علی خزر صاحب دونوں سوال آپ کی طرف پیش کرتا ہوں میں کیا ملک چل رہا ہے اور چل رہا ہے تو چلا کون رہا ہے اور کیا نیشنل اکانومک پلان کبھی بنے گا پاکستان کے مستقبل کی خاطر چی میں اب آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں کہ ملک اب کس طرح چلنے جا رہا ہے میں ذرا اکانومک پرسپیکٹیف سے بتاؤں گا تو lawlessness کی بات ہے تو یہ ہمارے باقی دوست بہت اچھی کر رہے ہیں اس وقت آپ کی ملک کے اندر official dollars قتم ہو رہے ہیں اور اس ملک کے اندر جو ہے state bank کے اندر آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ تین سو پینسٹ دن سے آگے کہ اگر defer payment کر سکتے ہیں تو جو مرضی پورٹ کریں اور وہ بینکوں سے contract کر رہے ہیں جو contract جس کی کوئی legal obligation نہیں ہوتی لابس ہو جاتا ہے اور وہ ایک دبائی میں یا کہ یہ اپنی بھائی company بنا رہے ہیں اور اس company کو بنا کے وہ یہاں سے حوالہ کرتے ہیں پیسے اور import کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ہماری ساری چیزیں ہنڈی حوالہ پر شرط ہو جائیں گی ہمارے اس ملک کے اندر اس وقت black economy کا ایک بہت بڑا portion ہے ہمارے جو پی کے آر کی currency circulation ہے اس کا 35% جو ہے وہ cash ہے cash لوگ کے ہاتھ میں اور یہ وہ cash ہے جو پاکستانی روپیز میں ہے میں ڈالر یا سونے اور اس طرح کی چیزوں کی بات نہیں کر رہا وہ اس کے علاوہ ہے تو آٹھ ٹریلین روپیہ cash ہے وہ cash میں یہاں پہ بہت بڑے کاروبار ہو رہے ہیں اور اب import آپ کی جو ہے وہ بھی cash میں ہونے لگ جائے گی اور وہ بھی آپ کی ہنڈی حوالہ سے ہونے لگ جائے گی تو یہ ملک اللہ توقع چلے گا یہ ملک ایسے ہی چلے گا جیسے کوئی اکانوی میں ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اس کو چلاتے رہیں گے لیکن اس میں یہ ہوگا کہی regulation جو ہوگی اس کا کوئی role نہیں ہوگا کہیں پہ جو چیز غلط ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہوگی وہ taxation ہے اس کا یہ چیز نہیں ہوگی یہ چیزیں خراب ہو جائیں گی تو اس ملک کے اندر ابھی اگر ہم کچھ نہیں کریں گے جو lawlessness ہے اور جو اس وقت weak اس وقت great government کی یا جو بھی آپ کی اس وقت پوری authorities ہیں جو اس وقت govern کر رہی ہیں اس کی تو وہ یہ ایک چیز ہے دوسری بات یہ جو بھی پشلے صاحب مرزا صاحب نے جو بڑی اچھی بات کی کہ جو آپ اپنے آپ کو borders کو لیں بات ہے دیکھیں ملک ترقی نہیں کرتے region ترقی کرتے ہیں اور وہ region ترقی کرتے ہیں تو اس کے آگے ہوتا ہے جب امریکہ اگر بہت بڑا ملک ہے تو اس کے ساتھ کینیڈا ہے اور کینیڈا جو ہے آبادی میں امریکہ سے بہت چھوٹ ہے اور کینیڈا کی economy جو ہے وہ ساری امریکہ کے ساتھ چل دی ہے شکاگو اور اس طرح کے جو ان کے قریب کے وہ جو سٹیٹس ہیں وہاں سے جو جو trade ہوتی ہے کینیڈا کی main وہی ہے میکسی کو کی پوری economy امریکہ پہ چل رہی ہے اس station آپ دیکھیں تو چائنا کا جو بوم آیا تو اس کے ساتھ ویٹمام ہے ٹائیوان اور چائنا کی کتنی دشمنی ہے لیکن آپس میں trade ہوتی ہے انڈیا چائنا کی کتنی دشمنی ہے trade ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں ویٹمام ہے ٹائیوان ہے ہائیلینڈ ہے ملیجیا ہے سنگاپور ہے یہ سارے ملک ترقی کر گئے ہمارا یہ سار کا reason ہے یہاں پہ ایک انڈیا اکیلا ترقی کر رہا ہے وہ اتنا بڑا ہے وہ چاہتا بھی نہیں ہے دوسرا ملک دیکھیں تو سلنکا ڈیفالٹ کر رہا ہے پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کر رہا ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا سلنکا جیسے ملکوں نے چلانا ہے تو ان کی انڈیا کے ساتھ trade ہونی چاہی پھر آپ کا بہت بڑا ملک ساتھ ایران ہے جس کے ساتھ آپ کی trade نہیں ہے افغانستان ہے جہاں پہ آپ کی لڑائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا چائنا ہے جس کے ساتھ آپ کی trade ہے تو صرف وہی ایک چل رہا ہے باقی اور چائنا بھی آپ کا بہت جہاں سے connect ہوتا ہے وہ بڑا مشکل راستہ ہے اور main land چائنا بہت دور ہے ہمارے سے تو جب تک ہم یہ اپنی openness نہیں کریں کہ trade کی mobility کی social mobility کی یہ نہیں ہوگا اور جب تک ہم اس طرح کی policies جو کہ جن جن کو ہم بڑی short excited net سے دیکھتے ہیں تو ہماری informality economy کی بڑھتی رہے گی اور ایک parallel میں چلے گی 220 mil کا ملک ہے اس میں لوگوں نے کھانا بھی ہے پینہ بھی ہے گھر بھی بنانے ہیں تو تھوڑے بہت چیزیں بھی استعمال کرنی ہے وہ تھوڑی بہت ہوتی رہے گی لیکن degradation ہوتی جائے گی اور informality بڑھتی رہے گی اور state کی rate آہستہ آہستہ اور کم ہوتی رہے گی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو میں نے پہلے بات کی کہ ہمیں اپنے institution کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں اپنی regulations کو ٹھیک کرنا ہے وہ نہیں کریں گے اور جس طرح جس رہے جائے پہ چل رہے ہیں تو ہم اس طرح move کرتے ہیں اور یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے اللہ رحم اللہ رحم یقیناً بڑی خطرناک صورتحال ہے خضر صاحب لیکن تمام تر پوری گفتو کا لپل باب اگر میں summarize کروں اس کو تو of course political اور policy consistency ہمیں چاہیے ہمیں taxation کا structure چاہیے ہمیں regulation چاہیے ہمیں capital mobility control کرنا ہے ہمیں local investor کا confidence بہال کرنا ہے تاکہ ہمارے international investors کا confidence بہال ہو سکے ہمیں media trial بند کرنا ہے اپنے investors کا اور projects کا کیونکہ اس کی وجہ سے بڑے problems ہوتے ہیں ہمیں reforms لے کر آنے ہیں چاہے وہ judicial reforms ہو land reforms ہو agriculture reforms ہو industrial reforms ہو ہمیں اپنے foreign affairs صحیح کرنے ہیں اپنے پڑوں سے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں اگر ہم نے وہ بھی نہ کیا تو اس سے بھی ہمیں نقصان ہوگا ساتھ ساتھ ہمیں اپنی mismanagement اور governance کو improve کرنا ہوگا تاکہ پاکستان investment climate بہتر ہو سکے مزید foreign investment آ سکے کیونکہ اس وقت جو ہمارے معاشی صورتحال ہے ہم نے اگر یہ سب کچھ نہ کیا تو یقینا پاکستان تو آنے والے وقت ہیں پہنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے let's pray کہ ہماری آباز لوگوں تک پہنچے اور باب اقتدار تک پہنچے اور کچھ ہم اپنا حصہ ڈال سکیں اور پاکستان میں بہتری لاسکیں میں شکریہ ادا کروں گا عامر مغل صاحب کا مرزا مویز بیگ صاحب کا علی قضر صاحب کا اور افکرس نعمت خان صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا اور اپنے ویوز کا ہی بہت بہت شکریہ ادا کروں جو میں دیکھ رہے ہیں until next time آپ سب مہمانوں کا بھی شکریہ اور اپنے ویوز کو اللہ حافظ